السلام علیکم و بلکم ایک ویلوگ آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی سٹارٹ آج ہے برات اور برات جانی ہے کوئی بارہ ساڑھے بارہ بجے اور ابھی میں اٹھا ہوں یارہ بجے ابھی ناشتہ جو تھے وہ گھر میں جاگے کہا رہے ہیں شادی والے گھر میں اور مجھے انہوں نے بہت جگایا لیکن آپ کے بھائی کے دیدے نکھولے تو ابھی آپ کا بھائی ناشتے کے لیے اپنے پھلے سے لائے رہی ہو سپیشل انتظام کی ہے ابھی اس کو چائے کے ساتھ کھاتے ہیں ذرا تھوڑا بہت آسرا کرتے ہیں اس کے بعد تیار ہوگا نکلتے ہیں برات کے ساتھ چائے آ چکے ہیں جی مہارے پاس اور جس طرح اپنی چار روپی کے اوپر بیٹھا ہوں نے جو چادر ہے نا بہت تھنڈی ہے یار رات پہ یہاں پہ تنی ایٹ ڈگری تھا ایٹ ڈگری تھا ہاں اور ابھی میں نے دیکھا نہیں سب آت کے ابھی کرتے ہیں لیکن سورہ آج سے تو کام نہیں ہے ابھی سے آپ کو میں چائے میں بسکٹ کھانے کا سب سے اچھا طریقہ بتاتا ہوں سب سے پہلے دوسرا آج میرے میں تو فون ہے اگر آپ کا فارق ہو تو کھول لینے تو اس کو اس طرح پک رہے ہیں بسکٹ ٹھیک ہے یہ آگے چاہیے بھی آپ کو بہتر جو طریقہ درقرار چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے ایک بسم اللہ پاڑ کے بسکٹ لیں ٹھیک ہے اریو میرے پاس اریو اگر پاس جو بھی آئے چال جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ کر کے چائے میں ڈھوبے لگوائیں تاکہ اس کو ہوش آئے یہ یہ دیکھیں زیادہ نہیں لگانا ہے تو ٹوٹ جائے گا اس کے بعد اسے ہوں 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 ہے تو ٹھیک ہے ہے کہ ہوں ہوںOUT تو ٹھیک ہے ایک اور جب آپ ڈھوپے نہیں لگو ہیں کسیتا تو اس نے وہ جو ہوتا ہے نرم ہوتا ہائے 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 لیکن جو کینڈی ہے کینڈی بسکٹ اس کا ٹیسٹ اس سے زیادہ اچھا ہے وہ میں نے رات کو بیٹھ کے کھایا تھا میں نے پاپا نے اٹھایا ابو نے چائے پی رہے تھے لڑکیاں ساری ادھر تھی چائے بنائی چائے بنائے ہم پیر تھے آپ کو اس کا ثبوت دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ علی کی جوتی کے پاس میں سرکل کر دوں گا یہ ہم لوگ انہیں چائے ڈالتے ہوئے کے رائی تھی سوڑی سی بھائی کینڈی میں لے جائے وہ پھر ہم ملنے ملکے کھایا علی بھی ابھی اٹھایا میں رشاہ آتی ہے اپنا چائے رس کھا رہا ہے مجھے چائے رس پساند نہیں ہے تو ہم اس لئے بسکٹ کھا رہے ہیں بسکٹ کھا رہے ہیں بسکٹ کھا رہے ہیں پاپا ہمیں بائٹ سے آگے پھر ڈانٹیں گے کہ لے تک کچھ تیار نہیں ہوئے اپنے جو اوئے اوئے یہ اپنے کپڑے آ چکے ہیں علی تیار ہو گیا ساد، حسن، حمزہ اور حسن یہ لوگ گئے ہیں میں شادی آئے ہیں کوئی دودھو گئرہ دینے گئے ہیں یہ لوگ آئیں گے باقی جو فیملی ہیں وہ سارے تیار ہو رہی ہیں میں آپ کو تیار ہونے لگوں یہ میرے کپڑے ہیں اور اوپر جاگٹ ہے جاگٹ پتانی بیاغ میں ہیں یہ مختلف ہیں باقی یہ بھی تیار ہو گئے یہ تھوڑا بہت میں تیار ہو چکا ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ نیچے میں شرٹ پہنی ہے کور کرنے کے لئے میں شرٹ پہنی ہی تھی وہ یہاں سے نظر آ رہی ہے گندی لگی ہے وہاں پہ ہم نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہوتا ابھی امدہ اسنہین پتہ ہی ہوگا اسنہین کا ابھی ان کے آریلی کو بھیجیا ہے وہ وہاں تک ٹائی لے گیا تھا اسنہین کی امدہ کی جس کی بھی ملی وہ پہنتے ہیں لگاتے ہیں ٹائی پھر کوئی لکھ اچھی آ جائے جاگٹ پہن لیں گے اور نیچے شوٹ پہن لیں گے باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنے بھائی کی ڈریسنگ میں فل تیار ہوگا ابھی علی کو بھیجاوہ لے گیا تھا پھر ٹائی لگاتے ہیں پھر مزید تیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ٹائی ہے میں نے مگوالی ہے پھر جاگٹ پہن لیں گے نیچے اپنے شوٹ پہن لیں گے فل تیار شہر ہو گئے اور سب سے بڑا کام جاگٹ اس طریقہ ہو گئے ساتھ ہی لائٹ سے لے گئی اس طریقہ ہم سے بڑا بڑا کر لیا ساتھ لوگ بھی آ گئے یہ لوگ تیار ہوتے ہیں ہم جا لوگ کوئی بیج ہے جو ہمارے پھوپا کہہ رہے ہیں ان کا بھی فون آیا وہ کہہ رہی ہم کب تک نکلیں کیونکہ وہ پاس پاس شہر شاہر کوئٹ بگرہ وہاں سے آنا ہوں پاپا کہہ رہے ہیں ایک بہتر شادی آگ میں آجو ہم نے پین لے گئے ہیں تیار میں ہم تیار ہو گئے ہیں باقی بھی نکلتے ہیں ہم لگ بیٹھ چکے تھے یہاں پہ گاڑی میں ہم سارے جا رہے تھے شادی اٹینڈ کرنے ہم برات کے ساتھ ہی ہیں برات بلی گاڑییں بھی آگئے ہیں اور ہم آپ سے شادی علم پہنچ کے ملتے ہیں جی تو آتے ہی سب سے پہلا جو ہمارا استقبال انہوں نے یہ بیٹھ سے کیا ہے تو ہم لوگ یہ سارے بیٹھ کے بیٹھ کھا رہے ہیں اور یہ لڑکے ایک دوسرے کی بیٹھ چھین رہے ہیں تاکہ بیٹھ سے ایک دوسرے کا اسمان چولی کر سکیں بیٹھ کے بعد جی مارا فوراں سے کھانا کھول تو کھتا ہے جس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے گوشت تھا گاجر کا ہلوہ تھا اور چاول تھے اور یہ لڑکوں کی آپ لوگ سپیڈ چیک کر رہے ہوں گے گاجر کا ہلوہ گی کیسے اوپر نہیں سے پھینک رہے ہیں اندر اور باقی باتیں چھوڑیں آپ بس یہ جو لڑکا آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ بلو جاکٹ بلا اس کے کھانے کی سپیڈ چیک کر رہے ہیں یہ کسی اور کی بڑی نہیں آنے دے رہا ہی دیکھیں کس طرح دیکھ رہا ہے خود ہی کھائی جا رہا ہے سپیڈ رکھی گے چیڑیا میں کچھ ہوگا ہے ہم لوگ اندر سے باہر آگئے ہیں ابھی جب نہیں چاہے ہیں وہ باہر لے کے آگئے ہیں کہتا ہے باہر جا کے پینے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ کھڑے ہوگے چاہے پینے ہیں یہاں پہ نہیں کرتے ہیں کہا رہا ہے اینے بڑی طبائی لائی رو ٹینو ہم لوگ نے تو یہاں سے لیڑ جانا ہے ٹھیک ہے رکشتی کرا کرو کے ابھی ہم لوگ گاڑیاں جو ہیں مہمانوں کے نکلوا رہے ہیں زیادہ گاڑیاں ماری کھڑی نہیں ہیں یہ دیکھیں اس کی بھی لائٹیں ہونے ہیں اس کی بیٹری چیلو ہو جائے یہ دیکھیں گاڑیاں سائیڈ پر کروا رہے ہیں ساتھ لوگ جی تو رکشتی کا ٹائم ہو چکا ہے وہ سارے بندے وہاں پہ ہیں ٹھیک ہے وہ رکشتی کا مگرہ کروا کے نکلیں گے ہم لوگ پہلے یہاں گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں ساتھ اس میں ہم لوگ نہیں آئے وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں ان کی گاڑی یہ کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہماری یہ کھڑی ہوئی ہے اور ہم لوگ یہ بھائی کی گاڑی میں بیٹھ ہوئے ہیں ابھی نکلتے ہیں سارے تو پھر ہم لڑکے لڑکے جمع ہو کے ذرا دکھاتے ہیں پھر آپ کو جہاں پہ بچھاتے ہیں ایسے موقع جہاں تیزے ہیں ابھی ہم لوگ جب ایسی ذرا گاؤں کی گیڑی گوڑی مارنے جا رہے ہیں دو گاڑی میں اور یہ ہم لوگوں نے گاڑی بھگا لی اور وہ لوگ تیچھ ہی رہ گئے ہیں اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح سے پکڑ رہے ہیں کیسے آپ سب بھائی ٹھیک کھا گیا ہیں جی میرے بیورٹس آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم گئے تھے شادی پہ قسم سے بہت زیادہ کم کھایا گیا ہے یہ ہی بجا ہوتی ہے شادی میں جانے کی اور اس بائے نے تقریبا تقریبا چار کلو بیو کھایا ہے اس بائے نے اور یہ بھائی ہلوے کے بہت شکین ہے اب ہم جا رہے ہیں کہ ایسے تھوڑی سی آؤٹنگ کر لیں اور پیچھے ہماری ایک اوڑ گاڑی آ رہی ہے وہ پیچھے دوسرے تظن آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو تخواہ دیتے ہیں پیسے ڈانڈ کے لئے نکلے ہوئے ہیں وہ دیکھیں وہ شیمپو ہے وہ شیمپو ہے یہ میرا بائی بلوگر ہے اس کو برپوت رکے سے اس کو لائک کریں اور ریپورٹ نہیں کرنا آگے بچارے گا ایک چینل ہے وہ بہت شکن ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ہم نے چٹنگ کیا ہم لوگ سے پہلے ہی گاڑی مہر لیے اور ہم سے پہلے گھر پہنچنا چاہتے ہیں لیکن بابا جی مارے پاس بھی سیوک ہے سیوک آپ کو پتا ہے پھر 18 سو و پھر نیسے تو نہیں رہا سیوک پھر 18 سو پھر 13 سو تم گاونا ملینا ہے یہ تو شادی سے فارق ہوگا ہم لوگ آرہ آ چکے تھے آہ کہ میں تو نہیں آیا لیکن یہ مرپپو بچانا آکے ریڈی ہو گیا ہے چکنا چلا چلیں کی کہنا لگا چال ہم میں طرح ثبوت اپنے کور رکھانگا تو ماندہ نہیں پھر ہے لبلی کا کمار تھوڑی لا ہاں کیوں نے دمکانیوں نال آئی بیوٹی یہ دکھا کریم یہ نظر آ رہے کمینا سب سے کھا رہے یہ دکھا ایسے دکھا کریم جب ہوا چلا آئے آہ یار ابھی ہم چلتے ہیں باہر تو رہے اندری چاہتے ہیں ابھی باہر جا رہے ہیں ادھر چوک میں کیا دنے نہ آگا بچ دیو ایک کھا بھٹی تو جس بن جو جھا دی چپیڑ تو جس بن چپیڑ کھا دی اکوں جس بن چیزوں دکھا چکیultura �ن کہ سنا ہمارو اسکر صاعت صاعت ص Mohammad علیصا علیصہ علیاص initiation علیصہ رہا تھا تو میں یہ تیبو کے گھر آگئے ہوں میں تیبو کے گھر آگئے ہوں میں اپنا آئپیڈ لے کے میں نے کہا یہاں پہ بیٹس درہ بلوگ ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں کیونکہ بھی ایڈٹ کرنے بڑا سارا پڑھا گئے باقی یہ دیکھیں ہرانی کھڑی ہوئی ہونڈا اور یہ اٹریکٹر پندانی اندھی نشانی ابھی چلتے ہیں اندر جاغ میں بلوگ ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرتا ہوں جی تو رات کے نونے پونے ساڑھے نو ہو رہے ہیں اور یہ لوگ دیکھیں رات کو دھوندی تنی پڑھی ہوئی ہے بہر بارہ گردیاں کرنے کو نکلے ہیں سارے اے ضرور کام کرے ہو لوگ کا نو جگہ رہے ہیں اپنے لوگ کا نو جگہ آہاں ہاں 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 لگا رہاں ہاں ایک رہاں ہاں یہ تو یہ گھر آگیا رہا ہے میں یہاں سے گھر کا دروازہ نہیں نظر آتا دیکھ رو کتنی زیادہ دن پڑی ہے ابھی یہاں پہ میں نے بلوگ اندر ایڈٹ کیا تھا اپلوڈنگ کے لیے لگا کے آتا پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں جا کے دیکھتا ہوں کیونکہ یہاں پہ نیٹ پھر کچھ بہتر ہے ہم نے میگنڈیا میرے نیٹ نے برا بلا کہا رہا باہر پاس گے بیچارے اجنبی اسلام علیکم اسنین بھائی میں گھا رہا ہوں تو میں نے آگے دیکھا یہ بھی بس بائیس پرسنٹ اپنے ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے ابھی اس نے کوئی ڈیٹ گھنٹا اور لے رہنا تاب تک بیٹھتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے کوئی گپ شپ لگاتے ہیں کھانے کا جی ابھی میں کوئی پروگرام نہیں ملا تو ہم دونے کا چلو سوڑے بہت پیٹ پوجا کر لی جائے یہ راست اور چائے بنا ہکلا ہیں جی ہمزہ بھائی یہ بھی بیٹھ سارے کھا رہے ہیں اور ساتھ میں اپنا ویڈیو ایڈیٹ کر رہا ہوں ان کا ویڈیو بھی ذرا ایڈیٹ کر کے اپلوڈ کر لینا رات کا اپلوڈ کو ٹائم میں دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں ایک ہو چکا ہے اور اب میرا جاگ ہے ویڈیو ایڈیٹ ہوئے لیکن اب میں اپلوڈ نہیں کر رہا اپلوڈ اب میں اسے لاہور جاگ ہی کروں گا کیونکہ صبح لاہور چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جتنے بشندے ہیں سارے سو گئے ہیں اور ادھر بھی یہ حمزہ لیٹا ہو گیا رائی کے اندر یہ بھی سویا ہو گیا اور میں اکیلا جاگ رہا ہوں ابھی میں بھی ویڈیو ایڈیٹ کر رہا تھا اس لیے جاگ رہا تھا باقی میں بول اس لیے نہیں رہا آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اگر آپ کے ویڈیو پسند ہے اسے ضرور لائک کیجئے گا اور اچھے اچھے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب لازمی سے کیجئے گا ملتے ہیں جب ہی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ